محمد ارسلان جوہینس برگ محمد ارسلان صاحب پہلے تو اللہ آپ کو صحیح دے زندگی دے آپ کی محبت کا اعتماد کا شکریہ اور میں بڑا تو ہو گیا ہوں بزرگ والی بات اس لیے نہیں ہے بزرگ کہتے ہیں گرینڈ کو یہ ہم عمر السیدہ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ یہ فارسی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے گرینڈ گرینڈ فریڈم بزرگ آزادی تو آپ نے مجھے بزرگ کہا آپ کا بہت شکریہ اچھا باقی کون سی ایسی تین چیزیں ہیں ایک ہی چیز ہیں اچھا اس میں جتنا بھی پسل جاؤ دو کہلو ایک کہلو وہ ایک ہی ہے ایک تو آپ سیرت پڑھیں سیرت النبی میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کمزوریاں رہ گئیں لیکن بہت کچھ میں نے چھانٹی بھی اپنی زندگی سے کر دی میں جتنا برا آدمی آج سے تیس سال پہلے تھا آج ہی definitely بھی میں نے بہت امپروف کیا ہے ایسا کی مندین بہت سی کامیہ رہ گئی کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ ایک اچھی اور کارامت زندگی خوبصورت زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں حضور کی سیرت کا متعلیہ کریں اور ایک انسان بن کے مسلمان وہ تو ایک ققیدت آ جاتی ہیں ایک والحانہ پن مسلمان تو جس نے کبھی پڑا بھی نہ ہو حضور کے بارے میں وہ بھی جان دینے کو تیار ہو جاتا نہیں لوجک کے ساتھ اور ایک بات یاد رکھنا حضور جیسا بندہ کائنات کی تاریخ میں کہیں نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا حضور نے جو کچھ دیکھا کسی نے نہیں دیکھا صرف 33 سال کی عمر پائی آپ نے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو یہ ٹاسک دیا اللہ پاک نے نبوت کا صرف 22 سال کی زندگی جب تشریف لائے دنیا میں باپ نہیں تھا جب کم سنتے باؤں چار ایک سال کے والدہ رکھزت ہوگی نہ کو بہن نہ کو بھائی اولادِ نرینہ نصیب ہوئی اللہ نے واپس لے لی سامزاد کا آنم کی وہ بات ہے کرنے والی شعبی امی طالب درختوں کے پتے اور چھال اوبال کے بھو سارا الزام دشنام ہر طرح کی بکواس طائف کے پتھر ہجرت کے زخم بہت کے زخم اور اپنے بھائیوں جیسے چچا کیونکہ حضرت امیر حمزہ کا اور حضور کے والد اور حضرت امیر حمزہ کے والد جو بارات ہیں ایک ہی دن میں گئی تو آپ کی عمروں میں نہ ہونے کے برامر فرد تھا محبت تھی رشتے میں چچا تھے لیکن بھائی بھی تھے اور انہوں نے جان بھی قربان کر دی حضور پہ حضرت امیر حمزہ کی بات کر رہا ہوں کیا نہیں دکھا اور ایسی شخصیت ہیں کہ جس شہر سے ان کو اتنی عذیتیں دے کے انہوں نے نکل پہ مجبور ہوئے فاتح کے دور پہ واپس آئے ہیں معاف کر دی ہیں اسے معاف کرنا زندگی میں میری زندگی میں نہیں تھا معاف کر دینا ٹھیک ہے ٹالریٹ کرنا برداشت کر لینا جو کسی کے لیے کر سکتے ہو وہ کر حضور کسانا آپ سامنے آ جائے گا اور جتنی توفیق ہے ہم تو خاکے پا بھی نہیں ان کی اس لیے لیکن ان کی نقالی کر لوگے نا تو دیکھ لینا سرک روی میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک وہ مجسم قرآن تھے اس لیے میں پھیلانی رہا بات ہوں حضور کی سیرت پہ بڑی کتابیں موجود ہیں میں یہ نہیں کہنا کہ آپ ساری پڑھیں یا آدھی پڑھیں یا چوتھائی پڑھیں آپ دو تین اچھی کتابیں سیرت پہ پڑھ لیں اگر آپ کی زندگی میں نور نہ آ جائے اور آپ سارے معاملات آتے خوبصورت نہ ہو جائیں آپ کو سکون نہ مل جائے سکھ نہ مل جائے تو آپ مجھ سے یہ تعمت واپس لینے کے میں آپ کو ایسا بزرگ لگتا ہوں مجھے پڑھیں مجھے پڑھیں مجھے پڑھیں مجھے پڑھیں آپ